اسلام علیکم ناظرین طاہر محمود خان رائٹ آف ایکسرس انفرمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ناظرین میری اقب میں میرے میڈلز موجود ہیں یہ وہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں یہ تک چھوٹا سا ایک حصہ ہے اس کا اس کی طرح کہ الحمدللہ سینکڑوں میرے پاس کانفرنسز انویٹیشنز اور ان میں اپنی ڈیلیبریشنز دینے کا ایک الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل رہا اب صافت کے پچیس سے اٹھائیس سال گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا نے تو صافت کے میدان میں بہت رقی کی کاشف عباسی کے ساتھ میرے انٹریو میں ایک بات رہی بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کہی کہ عام اپنا سٹینڈرڈ سینن بی بی سی اور انٹرنیشنل لیول کے ارگنیزیشن سے ساتھ نہیں رکھ سکتے مگر اٹھ لیس ہم نیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق یا اخلاقیات کے ان میارات کے مطابق تو اپنے سٹینڈرڈ رکھ سکتے ہیں جن کے مطابق ہم ایک اللہ کو جو قانون ہے اکرب اسم ربک اللہ ذی خلق اور اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کلم کے ذریعے سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں مین چیز ہم نے اپنا کام کرتے جانا ہے اور اس کام کی اور فرائز کی انجام دہی کے دوران ہم نے حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ماروزی پاکستان کو ترقی دینے کے راستے ہیں ہم نے ان کو چننا ہے اور آگے بتانا ہے اور ایک سلوشن بیسٹ ہم نے ایک جنرلزم کرنی ہے آئے روز جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان ٹاک شوز میں آمدن نشستن گفتند اور برخواستن میرا یہ جملہ آپ مترزہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پیٹنٹ جملہ ہے آپ ہر جگہ پر یہ بولتے ہیں اور اس کے مطابق آپ بات آگے لے کر جاتے ہیں مگر مجھے یہ بتائیں آج تک جتنے بھی ادارے بنے جتنے بھی کانفرنسز ہوتی ہیں اور جتنی بھی معاشرے کی صلاح و فلاح کے ادارے ہیں وہ آمدن نشستن گفتند برخواستن سے آگے آج تک جا سکے یا نہیں چند روز قبل ایک کانفرنس تھی جس میں پاکستانی انٹرپرینئورز کے حوالے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے تعمیر و ترقی کے بارے میں ایک نیشنل ڈائلوگ موجود تھا بڑے پڑے لکھے لوگ وہاں پر آئے انہوں نے مختف پیراوں میں بات چیت کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کہاں چیزیں لیک کرتی ہیں محضرت کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں نے جنرلزم شروع کیا اس وقت سے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی رہی اس وقت سے لے کر آج تک ہم بھی بتاتے رہے کہتے رہے تو یہاں پر مجھے ایک بات یاد آجاتی ہے کہ کفز کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں یہاں پر سر کو پھوڑا ہے کسی نے سر کو پھوڑا ضرور ہے اب یہ جو آپ کے سامنے موٹیویشنل سپیکرز موجود ہیں بہت سی موٹیویشنز کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے ہیں میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اسی حوالے سے کیا ہم سلوشن بیسٹ جنرلزم آج تک کر سکے یا نہیں کر سکے مین ٹارگٹ یہ تھا اس میں آپ زراد کے فروغ کے لیے بات چیت کرتے ہیں زراد کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں اور آج تک دلیس پرفارمنگ سیکٹر ہمارا زراد ہی رہا ہے پیارے بھائیو جٹکی سی بات کر لیتے ہیں کیا ایک کوالیٹی بیج لے کر آپ گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ گارڈنگ نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ پر آپ زراد کے فروغ کے لیے جو اگزسٹنگ ورائٹیز ہیں ان پر تحقیق نہیں کر سکتے جبکہ ایک ایسے ادارے جن میں نی آر سی پی آر سی نیاب اور اس کے بعد بائیو ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے ادارے موجود ہیں وہاں پر ہمارے پاس باقی تمام اللہ اللہ تلالوں کے لیے پیسے ضرور موجود ہیں مگر ریسرچ کی جہاں پر بات آ جاتی ہے وہاں پر آپ کے پاس کیمیکلز کے لیے پیسے نہیں موجود ہوتے آپ کو انفرسٹرکچر کے لیے آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے آپ کے پاس گرین ہاؤسز کی مینٹیننس کے لیے یا گرین ہاؤسز مینٹین کرنے کے لیے بنانے کے لیے آف سیزن سبزیاں اگانے کے لیے ہارٹی کلچر آربالی کلچر سیری کلچر کے حوالے سے آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوتی آپ کے پاس ریسرچ موجود ہوتی ہے آپ کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں مگر ہماری طبیعت بھی تو سائٹ پر مائل نہیں ہوتی وقت آ گیا ہے کہ ہم سب پاکستان کی جو مین مسائل ہیں ان پر توجہ دیتے ہوئے پاکستان کو تعمیر و ترقی کی راہ پر لے چلیں دنیا نے ہم سے سیکھا ہے اور دنیا نے ہم سے سیکھنے کے بعد آج وہ آسمان پر موجود ہیں اسی بات چیز کے آخرت میں آپ کو ایک چھوٹا سا فوٹ فور توٹ دے کر جا رہا ہوں ہمارے پاس یہاں پر ایک موڈل تھا جس میں مختف گاؤں کو ملا کر یا مختف گاؤں کی تمظیم ویلیجس ایکشن کمیٹی ٹائپ اور ان کی کارڈینیشن کے مطابق جو جو کچھ بیچتے تھے اور اس کے مطابق جو ریویلڈ ہوتی تھی اس کی ریسرچ شیئر کرتے تھے اس کے بعد بیچ شیئر کرتے تھے پروڈکشن ٹیکنالوجیز شیئر کرتے تھے زراعت میں جو پرائپ